روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوانا ایک آدمی جو صحت مند ہے کوئی بیماری اسے لاحق نہیں ہے اگر وہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو تو کیا اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا اور بلا عذر روزے کی حالت میں ایسا کرنا کیسا ہے حمداللہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے ایوائٹ کرنے کا تو یہ کھانے پینے سے ایوائٹ کر رہا ہے تو باہر سے جو مرضی کر لے بعض لوگوں کے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا تو دیکھیں یہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور جمع سے ایوائٹ کرنا باقی اپنے آپ کو زبردستی ٹینشن میں ڈالنا یہ روزے کے مقاصد میں سے نہیں ہے جتنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے وہ تو ٹھیک ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں تھنڈے پانی سے نہاتے ہیں ٹب میں بیڑھ جاتے ہیں جا کے تو اس سے بھی روزے کی شدت میں کمی آتی ہے تو اب کوئی اس کو آج تک کسی نے اس کو مکروح یا ناپسندیدہ نہیں لکھا ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں بہت شدید گرمی کے روزے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے تولیے کو جو ہے نا ٹوویل کو تھنڈے پانی میں ڈال ڈال کے لوگ سروں پر ڈال رہے ہوتے تھے تاکہ روزے کی شدت میں کمی آئے تو اس سے پیاس میں کمی آتی ہے نہانے سے پیاس میں کمی ہوتی ہے ائر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے تو پیاس میں کمی ہوگی تو جیسے ان ہیلوں سے ان تدبیروں سے روزہ لگنے سے کوئی اپنے آپ کو بچائے کہ تاکہ مجھے روزہ نہ لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو ایسے ہی کوئی طاقت کا انجیکشن بھی لگا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے باقی اس سے ایسا روزہ کا پورا مقصد فوت ہوتا بھی نہیں ہے آپ طاقت کے جتنے چاہ انجیکشن ٹھوک دیں جو پیاس لگے گی جو بھوک لگے گی وہ اپنی جگہ لگے گی اگر انجیکشنوں سے آپ کی بھوک ختم ہونے والی ہوتی تو جن کے پاس کھانے پینے کا ٹائم نہیں وہ ٹیکوں پہ ہی سیٹ ہو جاتے وہ اپنے آپ کو انجیکشنوں پہ سیٹ کر لے تو ایسا نہیں ہے آپ طاقت کے جتنے مرضی انجیکشن لگوا دیں بلکہ بعض انجیکشن لگوانے سے تو بھوک ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی تو بھوک اور پیاس کی جو وہ شدت ہے وہ اس میں کمی نہیں آتی اور ویسے بھی انجیکشن لگوانا صحت کے لیے بلا وجہ ڈاکٹر بھی نہیں لگا کے دیتے آپ کو کہ آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے تو ڈاکٹر بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کو طاقت کے انجیکشن وہ ٹھوکنا شروع کر دیں وہ بھی آپ کو منع کرے گا بھائی اچھا بلا آدمی ہے کیوں انجیکشن تو بہت شدی ضرورت میں لگوانا جاتا ہے بارال مسئلہ کی روزہ جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس سے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا روزہ کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے کیا غرارہ کیا جائے گا شیخ محمد خان یو اے ای سے اگر روزہ میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں لیکن مو بھر کے کلی کریں کلی کریں مو اچھی طرح بھر کے نہ تاکہ فرض کلی ہو جائے اور جو مو میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے